جی ہاں میڈل ایسٹ میں پرچند یودھ جاری اور سب سے زیادہ جو ودھونس حالات ہو چکے ہیں وہ ہے اسرائیل لیبنان کے بیچ میں یہ یودھ چل رہا ہے لیکن ایسا تیر نظر آ رہا ہے کہ ایران پر آکرمڑ ہوگا میڈل ایسٹ میں اپنے دشمنوں کے خلاف اسرائیل کی اے سٹرائک تابر توڑ اے سٹرائک لگاتا جاری ہے لیبنان کے پوروی چھوڑ پر بارودی بارش ہو رہی ہے اور ٹی وی نائن کی ٹیم اسی وار زون میں موجود ہے آپ کو ایک ایک اپ ڈیٹ پہنچا رہی ہے ایک ایک ریپورٹ آپ تک پہنچا رہی ہے اس پر گراؤنڈ زیرو پر چل کیا رہا ہے کیونکہ گراؤنڈ آپریشن چل رہا ہے اسرائیل کا ہمارے سنباد آتا سمیت چودری اور کیمرا پرسن نشانت لیبنان کے پوروی چھوڑ میں آپ کو بتا دیں ایسٹن ایریا میں موجود ہے جہاں پر بیکا ویلی موجود ہے وہاں ہماری ٹیم موجود ہے سیریا بورڈر پر بھی یہ بورڈر دکھائی دیتا ہے یہاں سے اسرائیلی حملے میں ہجبولہ کے جھکانوں پر بھاری تباہی مچی ہے ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں آپ کے لئے ایکسکلوسیف ریپورٹ یہ ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے لیکن شروعات بڑی خبر سے کرتے ہیں لیبنان وار زون سے ٹی وی نائن کی لائیو ریپورٹنگ سامنے آئی ہے لیبنان سیریا بورڈر سے گراؤنڈ ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے دوزار چھے کے بعد سے اسرائیل نے پہلی بار یہاں پر اٹیک کیا ہے اسرائیلی ایس ٹرائک سے لیبنان میں بھاری تباہی مچی ہے سمیت کی آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں اسی علاقے سے اس سمیں موجود ہے ایسٹ آف لیبنان میں یعنی ایسٹ آف لیبنان جہاں پہ سیریا کا اور خاص طور پہ لیبنان کا بورڈر لگتا اگر آپ یہ دیکھیں یہ ساری پہاڑیاں جو اس طرف ہیں یہ ہے ساری کی ساری پہاڑیاں سیریا کی پہاڑیاں اور اسی کے ساتھ میں ہے بیکا ویلی یعنی ہم اس سمیں بیکا ویلی کے بہت قریب ہیں بیکا ویلی وہ علاقہ ہے جہاں پر اسرائیل کی طرف سے سب سے زیادہ بمبارمنٹ کی جاری ہے اور وہیں پر موجود ہے اسرائیل کی سینہ بھی یعنی یہ وہ علاقہ ہے جو اس سمیں اس ریڈیس میں آتا ہے جو پورے کے پورے آپ کہہ سکتے ہیں کی جو ساؤت لیبنن اور ایسٹ لیبنن کے بیچ کا علاقہ ہے اور یہاں پر خاص طور پر پہلی بار دوزار چھے کے بعد پہلی بار اسرائیل نے ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور اگر آپ دیکھ رہے ہو یہ وہ علاقے ہیں جو بیسیکلی شیعہ یا سنی علاقوں سے الگ جو ڈروج ہیں وہ اس علاقے میں رہتے ہیں اور یہ پہلا موقع ہوگا جب اسرائیل نے ان علاقوں کو سیدھے طور پر ٹارگٹ کیا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کریباً تین سو نبھے سے اوپر کیا کلومیٹر ہے جو خاص طور پر سیریا کا اور لیبنن کا لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر جو سیریا اور لیبنن کی بارڈر لگتے ہیں بہت زیادہ سفیدنشیل ہے اور اسرائیل انہی بارڈر علاقوں کو زیادہ ٹارگٹ کر رہا ہے میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ اس لیبنن کا آخری وہ گاؤں ہے جہاں پر بڑے اٹیکس کیے جا رہے ہیں اور میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا میرے کیامرہ پر سن ایک بار پھر آپ کو دکھائیں نشان جرہاں وہ دکھائیے پہاڑیاں یہ وہ علاقے ہیں جو بیکہ ویلی سے بلکل پیرلر لگتے ہیں یعنی وہ بیکہ ویلی وہاں پر جہاں پر اسرائیل کی سینہ اب آ کر بیٹھ چکی ہے اس نے تین سے چار کلومیٹر کے دائرے کے جو ایریا ہے وہ کیپچر کر لیے ہیں سمیت چودری کی ریپورٹ آپ نے دیکھی بیکہ ویلی سے آپ کو ایک اور بڑی خبر بتا دیں اسرائیل کے حملے کے بعد بیکہ ویلی میں بہت تباہی مچی ہے پورے علاقے میں نظر آئے بربادی کے نشان بھی اور سبھی گھر کھالی ہیں لوگوں نے یہاں سے پلائن کرنا شروع کیا ہے لوگ پلائن کر چکے ہیں زیادہ تر لوگ پلائن کر چکے ہیں لیکن بربادی کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں موسیقی